بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی سی وومن یونیورسٹی سیالکورٹ یعنی کہ گورنمنٹ وومن یونیورسٹی سیالکورٹ میں ابھی جو لیٹسٹ اسامیہ آئی ہیں بہت ساری جابز ہیں کچھ دو سو ساٹھ سے اوپر اوپر کی جابز ہیں آپ نے ان کے لئے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنوڈ کرنا ہے کیسے فلپ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جابز ہیں اس میں جیسے کہ سسٹم ایڈمن ڈیٹابیس ایڈمن اس کے بعد نون ٹیچنگ جاب میں نیچے جو ہے سیکورٹی آفیسر، نرس، اسسٹینڈ، ہارڈوئر ٹیکنیشن کمپیوٹر اپوریٹر، فوٹو کاپیر اپوریٹر کوچ، پینٹر، میسن، کوک سیکورٹی گارڈ فیمل سیکورٹی گارڈ، سب انجینئر الیکٹریکل، سب انجینئر سیول اسسٹینڈ، سیکورٹی آفیسر، لائبری ایسسٹینڈ لیبورٹری سپروائزر، جونئر کلرک، الیکٹریشن، لائبریری کلرک ہیڈ مالی، نیب کاسید بس کنڈکٹر، لٹی وی ڈرائور جنہی کہ ہر قسم کی جابز ہیں بہت ساری جابز ہیں، ٹیچنگ کی جاب بھی ہیں اس میں تو آپ نے ان کے لئے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستے اپلیکیشن فارم کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس پیج پر آنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ نے اس پیج پر بوٹم میں آنا ہے اور یہاں سے اپنے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے آ چکا ہے، میں اس کو زوم کر لیتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پر پاسپورٹ سائز تصویر یہاں پر پیسٹ کرنی ہے سب سے پہلے پوزیشن اپلائیڈ فور آپ نے جس ویکنسی کے لئے اپلائی کرنا ہے آپ یہاں سے ویکنسی دیکھیں گے ساتھ میں اس کا بی پی ایس دیکھیں گے تو یہاں پہ ویکنسی نیم اور بی پی ایس لکھیں گے اس کے پاس دپارٹمنٹ کا نام لکھیں گے یہاں پہ دپارٹمنٹ میں آپ سمپل انیوزٹری کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے پاس سبجٹ ایریا اور سپیشلائزیشن آپ نے وہ لکھنے اگر آپ ٹیچنگ کی جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد consolidated advertisement number یہ آپ نے کہاں سے دیکھنا ہے simple آپ نے یہاں پہ top پہ آنا ہے یہ دیکھیں advertisement number لکھا ہوا ہے تو یہ number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد postal order bank draft number یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے جو ان کی fees جمع کروانی ہے جو vacancy کے لئے apply کرتے ہیں تو آپ نے اس fee کا postal order number bank draft number آپ نے جہاں پہ جمع کروائی ہے وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ amount rs آپ نے کتنے پیسے جمع کروائیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ name in block letters بڑے حروف میں اپنا پورا نام لکھنا ہے اس کے بعد father name اپنے والد کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ addresses آپ نے انٹر کرنے ہیں یہاں پہ تو آپ نے نیچے permanent address مستقل پتہ لکھنا ہے اور یہاں پہ correspondence آپ کا جو present address ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد email address آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے telephone number اگر ہے تو آپ نے لکھنا ہے resident کا اسی طرح office کا اسی طرح mobile number وہ mobile number جو آپ کی استعمال ہو اور کسی بھی وقت آپ سے رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد دوستو یہاں پہ date of birth تاریخ پیدائش یہاں پہ تاریخ یہاں پہ مہینہ اور یہاں پہ آپ نے سال لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے age آپ کی کتنی age بنتی ہے یہاں پہ آپ نے دن یہاں پہ مہینے اور یہاں پہ سال لکھنی ہے جیسے کہ 23 سال 6 مہینے اور 7 دن تو اس طرح آپ نے اپنی age count کرنی ہے last date تک جو آپ کی last date کیا ہے آپ یہاں سے دیکھیں گے 4 جن 4 جن تک آپ نے count کرنی ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے وہ اپنی age لکھنی ہے اس کے بعد doom missile آپ کے پاس کس یہاں پہ تو آپ جا ہے سب سے پہلے province کا نام لکھیں گے اس کے بعد coma اس کے بعد zilic کا نام لکھیں گے جس zilic آپ کے پاس doom missile ہے اس کے بعد nationality اپنی قومیت لکھنی ہے پاکستانی یا کوئی اور جس طرح جہاں سے آپ apply کرتے ہیں اس کے بعد national ID card number یا passport number آپ نے NIC number لکھنا ہے اس کے بعد gender male female اس کے بعد religion muslim یا non muslim اس کے بعد current position آپ اس وقت بیروزگار ہیں jobless ہیں یا کام کرتے ہیں government deploy ہیں یا private job کرتے ہیں یا اپنا business کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا current status ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد point number 10 ان candidates کے لئے ہیں جو کہ یہ teaching کی jobs کے لئے apply کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ teaching کی job professor, associate professor, lecturer, assistant professor تو یہ ان کے لئے ہے جو پی ایش ڈی کی بیس پہ apply کرتے ہیں تو انہوں نے یہ portion fill up کرنا ہے name institution اور country کے نام اس کے بعد declaration ہے کہ all the entire information provide me جتنے بھی آپ نے information enter کی ہے وہ بالکل very fair اور correct ہے under BS and TTS اس کے بعد کوئی بھی document اگر fake نکلتا ہے یا کوئی بھی information جو ہے وہ غلط نکلتی ہے تو آپ کی appointment جو ہے وہ cancel کر دی جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ date لکھنی ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ signature کر دینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ note میں لکھا ہوا ہے کہ یہ information وہ لوگ provide کریں گے جو کہ assistant professor کے لئے apply کرتے ہیں تو یہ my PhD thesis جی ان کے لئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ office use کے لئے ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ ان کے official use کے لئے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے academic record enter کرنا ہے آپ نے highest degree سے شروع کرنا ہے اگر آپ کی highest degree bachelor ہے یا master ہے یا PhD ہے تو آپ پہلے PhD لکھیں گے اگر آپ AC vacancy کے لئے apply کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں security guard or driver کی job ہے جس کے لئے metric required ہے یا اس کے بعد کوئی بھی تعلیم required نہیں ہے primary or middle تو آپ وہاں سے شروع کریں گے primary or middle کا یہ لکھیں گے اگر کوئی highest کے لئے کرتے ہیں تو پھر آپ نے highest degree کا نام لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے degree کا نام لکھنا ہے جہاں پہ division آپ کی first division آئی یہ second division وہ لکھنی ہے اس کے بعد year of passing کس سال میں pass کی آپ نے اس کے بعد اس institution کا board کا نام لکھنا ہے اس کے بعد subjects کون سے تھے وہ لکھنے ہیں اور اس کے بعد distinction position if any اگر آپ نے کوئی position حاصل کی ہے تو وہ آپ نے لکھنی ہے اگر نہیں تو آپ نے اس کو n a لکھ دینا ہے یا nil not available لکھ دینا ہے تو اسی طرح آپ نے highest سے پھر lowest lowest sequence میں آنا ہے اس کے بعد detail of phd یہ again ان candidates کے لئے ہے جنہوں نے phd کی ہے اور وہ professor یا assistant professor ایسی vacancy کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ name of university thesis title main field sub field اسی طرح date of completion اسی طرح date of issues اسی طرح مزیب detail جتنی بھی ہے phd کے حوالے سے تو یہ phd holders نے fill up کرنی ہے اس کے بعد یہ research productivity detail of research supervisor ہے یہ بھی phd holders کے لئے ہیں msm fill msc bs honor جنہوں نے research publications کی ہیں یہ ان کے لئے ہیں انہوں نے fill up کرنا ہے اسی طرح پھر انہوں نے list of publication in general having if impact factor to be filled by the applicant تو یہ بھی ان candidates کے لئے ہیں جنہوں نے phd highest degrees کی ہے تو انہوں نے اپنی publications کے نام یہاں پہ detail میں انٹر کرنے ہیں اس کے بعد ہم نیچے bottom میں آتے ہیں تو یہ again list of publication ہے تو یہ بھی ان کے لئے ہیں جو کہ professor یا assistant professor کے لئے apply کرتے ہیں name of other title of article name of journal volume number and pages اسی طرح تمام information انہوں نے انٹر کرنی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ references ہیں اگر کوئی بھی reference ہے two academic and two professional آپ نے دو references انٹر کرنے ہیں academic یا professional تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ہے تو آپ نے انٹر کرنا ہے ان کا نام لکھنا ہے ریفرنس نمبر ون کا ان کا designation اہدہ organization address contact number email اسی طرح ریفرنس نمبر two اس کے بعد یہاں پہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ نے ان سب پہ ٹک کرنا ہے جو جو information جو جو document آپ نے attach کی ہیں ان پہ آپ نے tick mark کرتے جانا ہے سب سے پہلے certificate and dmc of metric کیا آپ نے یہی ساتھ میں submit کی ہے مطلب کہ آپ نے attach کی ہے form کے ساتھ اگر کی ہے تو yes پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اسی طرح intermediate اسی طرح graduation b.a.b.com b.c b.c oner اس کے بعد اسی طرح masters کے لئے ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر آپ نے اس ایسی وقینسی کے لئے apply کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ notification degree and dmc of msm field کے لئے ہے یہ phd کے لئے ہے اس کے بعد number of experience certificates کہ آپ نے انٹر کی ہے کہ نہیں نہ آپ نے ساتھ attach کی ہے کہ نہیں اس پہ ٹک کرنا ہے اسی طرح پھر آپ نے departmental permissions اس کے بعد ex-servicement discharge certificate copy of free missile copy of cnic شناختی card اس کے بعد 3 recent passports اس تین تصایور بھی اپنے attach کرنی ہے اس کے بعد bank draft جو آپ نے پیسز جمع کروائے ہیں وہ اپنے attach کی ہے کہ نہیں تو اسی طرح آپ نے ان سب کو make sure کرنا ہے کہ tick mark کرنا ہے اس کے بعد declaration ہے کہ آپ یہاں پہ date یہاں پہ نام یہاں پہ signature کرنے ہیں اس کے بعد again یہ office use کے لئے ہے اس کے بعد یہاں پہ paste order demand draft ہے آپ نے وہ bank میں جو پیسز جمع کروائے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو paste کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ receiving slip ہے جو آپ کو ان کی طرف سے ملے گی اس کو آپ نے fill اپنے ہی کرنا وہ خود fill up کریں گے یہاں پہ date name father name post applied for received by اس کو fill up کر کے یہ آپ کو واپس دے دیں گے تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ